اسرائیل کا فلسطین کو چوبیس گھنٹے میں غزہ سٹی خالی کرنے کا الٹیمیٹم فلسطینی مزاہمتی تنظیم حماس کا غزہ نہ چھوڑنے کا اعلان اقوائے متحدہ کا اسرائیل سے الٹیمیٹم واپس لینے کا مطالبہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں شدت کا آپریشن ہوگا شہری غزہ پٹی کے جنوب میں چلے جائیں حماس کے ترجمان خالد قدومی کا اسرائیلی حکم ماننے سے انکار کہا فلسطین اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا انیس سو اٹالیس کی طرح دوبارہ مہاجر نہیں بنیں گے شہادتیں بہت زیادہ ہیں مشکلات ہیں لیکن اپنی زمین پر رہیں گے اقوائے متحدہ نے خبردار کیا کہ اسرائیلی حکم کے تباکن نتائج ہوں گے تباہال انفرسٹرکچر اور اندھن کی عدم دستیابی میں گیارہ لاکھ آبادی کا انقلاب ممکن نہیں اسرائیل کی غزہ کی سرط پر زمینی حملے کی تیاری فوجی بھاری توپ خانے اور ٹینک جمع کیے جا رہے ہیں اسرائیلی بمباری سے غزہ شہر ملوے کا ڈھیر بن گیا ملوے تلے دبے شخص کی ویڈیو سامنے آگئی نکالنے کے لیے بھاری مشین ری درکار لڑائی میں اب تک پندرہ سو سے زائد فلسطینی جام بہاق اور تیرہ سو سے زائد اسرائیلی حلاق ہو چکے امریکی وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی اسرائیل پہنچ گئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجیمن نتنیاہو اور اسرائیلی دفاعی حکام سے ملاقاتے کریں گے وزیر خارجہ انچنی بلنکن کی آج فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات متوقع ایرانی وزیر خارجہ کی لبنان میں حسب اللہ کے سر براہ حسن نصر اللہ سے ملاقات غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ترک وزیر خارجہ کا امراتی ہم منصب کو چلے فون ترک وزیر خارجہ تبادلہ خیال کے لیے آج مصر بھی جائیں گے غزہ پر اسرائیلی بمباری ساتھ روز بھی جاری شہید صرف فلسطینی بچوں کی تعداد پانچ سو تک جا پہنچی تازہ بمباری بے مزید دس بچے شہید عالمی ادارہ برائے صحت نے غزہ میں اسپتالوں پر چوتی سملوں کے بعد انسانی علمی کا بگل بجا دیا کہا ایدھن نہ ملا تو آپریشن آئی سی او اور آکسیجن بند کرنا ہوگی عدویات کی شدید قلت مزید زخمیوں کی سہولت دینا ناممکن ہوگا اسرائیلی بمباری سے حماس کی قید میں تیرہ یر غمالی حلاق مرنے والوں میں غیر ملکی بھی شامل اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کے لیے مسجد اقصہ جانے والے راستے بند کر دیئے بی بی سی کی ٹیم غازہ کے اسپتال پہنچی تو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے اپنے ہی زخمی دوست اور اہل محلہ جا بجا نظر آئے دلخراش مناظر دیکھ کر ریپورٹر کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں انسانی حقوق کی تنظیم یومن رائٹس بوچ کی اسرائیلی بمباری میں سفید فاسفورس کے استعمال کی تزدیق سابق اسرائیلی وزیر آزم پانی بجلی بند کرنے سے مشکلات کے سوال پر سیخ پا کہا ان سے فلسطینیوں کی جانوں کا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری اردن میں ہزاروں مظاہرین کا اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ اردنی سیکیوریجی فورسز کی مظاہرین کو اسرائیلی سرحد کی طرف جانے سے روکنے کے لیے شیلنگ تہران میں احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آزادی سکوئر پہنچ گئے پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا چھوڑ دیں گے چلتے جائیں پیچھے آپ کو یہ سوال اس لیے نہیں حصہ لگتا چلتے جائیں جیل کھاٹ رہا ہوں ہم سب مزید کے ساتھ ہیں چلتے جائیں چلتے جائیں کہ کوئی کسی کو غبرات نہیں ہے چودری پرویزلائی کا تحریک انصاف کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کہا کہ وہ پانچ ماہ سے پی ٹی آئی کے ہی ہیں اسی لیے جیل کٹ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ آنے والی ہے پھر صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ الیکشن آسمان پر نہیں ہوں گے چودری پرویزلائی نے بتایا کہ جیل کی روٹی کی وجہ سے ان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی ہے مونسلائی کے وطن واپس نہ آنے کے سوال پر پرویزلائی نے کہا کہ وہ بلکل مشکل میں نہیں ہیں پی ٹی آئی کو لیبرٹی چاک پر جلسے کی اجازت نہیں تو کسی اور سیاسی جماعت کو بھی لیبرٹی میں جلسے کی اجازت نہیں ہوگی لہور ہائی کورٹ کے ریمارکس لیبرٹی چاک پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سمات کہا متبادک جگہ پر بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں تو کوئی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی جلسے کی متبادل جگہ سے متعلق بہتر گھنٹوں میں اجازت دی جائے عدالت میں ڈی سی لہور نے بتایا نو میں کا واقعہ لیبرٹی چاک سے شروع ہوا تھا وہاں جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی آئی وکیل کو ڈی سی کو نئی درخواست دینے کی ہدایت مسلم لیگ نون کا شیخ اپورا میں جلسہ ونڈالا روٹ پر جلسے کی تیاریاں مکمل جلسے سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف خطاب کریں گے ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع پاکستان اور بھارت کی ٹیمز کل احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں ٹکرائیں گی بھارتی میڈیا کے مطابق پچھ پر بیٹرز ہاوی ہوں گے میچ کے آغاز میں فاسٹ بولنس کو اضافی باؤنس اور سوئنگ ملے گا پاکستانی شائقین گرین شرٹس کی جیت کے لیے پور امید عبداللہ شفیق اور رزوان سے امیدیں باندھ لی کپتان بابر آزم کو بھی مشورے بابر آزم شاہین شاہ افریدی کے راہول اور ہاردک پانڈیا ہائے مولٹج میچ کے لیے تیار وراج کوری نے کہا کہ میچ کا بے سمری سے انتظار ہے تیاری بہت اچھی ہے بابر آزم نے کہا کوشش کریں گے اچھا پرفارم کریں شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا محمد رزوان نے بھاتی سپن اٹیک کا سامنا کرنے کے لیے نئی ٹکنیک اپنا لی نیٹ میں ایک گھنٹے تک پلدیپ یادف کی طرح لیفٹ آم ریسٹ سپن اٹیک کا سامنا کیا سب سے بڑا میٹ سب سے بڑا ٹاکرا ایک میچ میدان میں دوسرا سکرین پر شہزاد اقبال اور وکران گپتہ کی میزبانی میں جیئے نیوز اور آج تک آمنے سامنے پاکستان سے میزبان ہوں گے شہزاد اقبال مہمان ہوں گے عبدالرزاق محمد آمیر اور عماد وسیم بھارت سے ہوں گے سنیل گواسکر مدن لال اور سوریش رائنا آج رات آج بجے صرف جیئے نیوز پر اس سے پہلے شام پانچ بجے ہونے والے ٹاکرے کی میزبانی کریں گے جیئے نیوز پر دانش انیس اور بھارت سے ہوں گی اے بی پی کی پریتی داہیہ پوکٹ ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا تیتر فیصد پاکستانیوں کی رائے دس فیصد پاکستانیوں کے مطابق بھارت چھ فیصد کے نزدیک آسٹریلیا جبکہ پانچ فیصد کی رائے میں نیوزی لینڈ آلوی چیمپئن ہوگا اپسوس نے پاکستانیوں کی رائے پر مبنی سوے جاری کر دیا پاکستانیوں کی اکثریت نے سمیں فائنلز کے لیے پاکستان بھارت آسٹریلیا اور انگلینڈ کو فیورٹ خرار دیا سوے کے مطابق تیس فیصد پاکستانی ورلڈ کپ کو گہری دلچسپی سے فالو کر رہے ہیں تریسٹھ فیصد دلچسپی کے ساتھ جبکہ سات فیصد لوگ ورلڈ کپ پر گہری نظر نہیں رکھتے چن نئی میں کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں بانگنا دیش کی نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری چار وکٹو کے نقصان پر ایک ست چھے رنز بنا لیے لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی کے لیے سائیکلنگ کو فروق دینے کا فیصلہ جیل روڈ کینال روڈ مین بلو ورڈ پر سائیکلنگ ٹریک بنایا جائے گا ٹمیشنل لاہور ڈیویجن نے اعلان کر دیا کار سائیکل پر آنے والے کسٹمرز کو ریسٹوران سے ڈسکاؤنٹ آفر کروائیں گے سائیکل رنٹ پر دینے کے آپشن پر بھی غور شہریوں سے گاڑیاں صرف ضروری کاموں کے لیے استعمال کی بھی اپیل نگرہ وزیر آزم آج پیشاور کا دورہ کریں گے گورنر نگرہ وزیر آلہ خیبر پختونخواہ سے ملاقاتیں کریں گے امن و آمان سے متعلق اجلاس کی صدارت اور سرحد چیمر آف کومس اور انڈسٹری کے وقت سے ملاقات کریں گے ایم پیو کے تحت گرفتاریوں کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا جبٹی کمیشن پشاور نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلز دائر کر دی جس سے سرداد تاریخ مسعود کی سربراہی میں دورکنی بینچ انیس اکتوبر کو سماعت کرے گا پشاور ہائی کورٹ نے پی جائے کارکنوں کی ایم پیو کے تحت گرفتاریاں کال آدم قرار دی تھی سیال کورٹ میں مسجد کے اندر پائرنگ کر کے دو افراد کو شہید کرنے والے ملزمان پکڑے گئے آئی جی پنجاب عثمان انور کا دعویٰ کہا کرائن سیم سے واقعے میں بیرو نے ہاتھ کی ملویس ہونے کی شواہد ملے ہیں دہشتگرد حملے کی منصوبہ بندی بیرو نے ملک کی گئی ملزمان کو چوبیس کھنٹے میں ٹریس کر کے گرفتار کیا دہشت کر دو اور ان کے سہولتکاروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے شکارپور میں دو روز قابل کچھے سے اغوا کیے گئے ایسے چوز سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو بھی اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا نگرہ وزیر علیہ سندھ نے امن و امان سے متعلق اجلاس میں کہا ڈی آئی جی لارکانہ مغوی ایسے چوز اور اہلکاروں کو فوری بازیاب کرائیں تھانوں سے ایسے چوز سمیت اہلکاروں کو ڈاکو لے جائیں تو باقی کیا بچا ایسے چوز کا اغوا ہونا ہمارے تھانوں کی کمزور حالت بتا رہا ہے ایسے چوز کا اغوا حکومت کی رسوائی کا سبب بنا ہے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نیول چیف کو احزاز دیا نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کا کرنے بھی تقریب میں شرکت کی پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری اساتحزہ کا لیو ان کیشمن گریجویٹی بل بے ترامیم اور ساتھی اساتحزہ کی رہائی کے لیے اتجاج آج دوسرے روز بھی جاری سکولز کی طالبندی تدریسی عمل کا بائیکارٹ حافظ آباد اور گجرہ والا میں سرکاری سکولز کے اساتحزہ نے ڈی سی آفیس کے سامنے اتجاج کیا سرگودہ میں طلبہ کو چھٹی دے دی گئی زفروال، منڈی بہاوددین، میاں چننو، عارف والا، چھاگا مانگا، چیچا وطنی، خانہ وال میں بھی اتجاج لاہور کی عدالت کا گرفتار اساتحزہ کو رہا کرنے کا حکم پولیس کی دس روزہ جسمانی ریمان کی استعدام مسترد فیصل آباد میں اتجاج کرنے والے ایک سو بیس مرد اور قواتین اساتحزہ اور طلبہ کے خلاف مقدمہ درج تربت میں تنپ اور مند میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سی پیک روٹ پر چوتھے روز بھی دھرنا جاری ڈی بلوچ کی مقام پر تربت سے گوادر اور کراچی شہرہ پر چار روز سے ٹرافک موتل مسافر اور مالبردار گاڑیوں کی طویل خطارے مظاہرین اور انتظامیہ سے بزاکرات ناکام شرکہ کا یومیاں بارہ گھنٹے بجلی پراہم کرنے کا مطالبہ چونیا میں چار ماہ قبل اغواہنے والی لڑکی تھانے پہنچ گئی پولیس کو بیان میں بتایا کہ ملزمان نے اغواہ کیا زبردستی جسم فروشی کراتے تھے متاثرہ لڑکی کے بیان پر مقدمہ درج میاں بیوی گرفتار دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے متاثرہ لڑکی کو محل تعلام والا سے تیز جولائی کو اغواہ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ کا کلیکٹرز کسٹم کو ڈرائی پورٹ پر کئی ماہ سے روکے گئے درامت شدہ پرانے آٹو پارس کے کنٹینرز چھوڑنے کا حکم جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے کہا تمام کنٹینرز بجٹ سے پہلے رائش ڈیوٹی ٹیکسز اور جرمانے کے ساتھ لیئر کرے جرمانہ ترمیمی فائنانس آکھ دو ہزار تائیس سے پہلے کے مطابق جو بیس ہزار سے زائد نہ ہو عدالت کی چیئرمن ایف بی آر سمیت وفاقی سیکیٹریز کو آٹو پارس اسوسییشن کی میٹنگ کی بھی ہدایت کہا آٹو پارس اسوسییشن کے ساتھ میٹنگ سے حل نہ نکلا تو عدالت کیس کا فیصلہ کرے گی سعودی عرب نے بارہ ہزار افغان شہریوں سے جالی پاکستانی پاسپورٹ برامت کر لیے افغان شہریوں کو پاکستانی پاسپورٹ جالی شراختی کارڈز پر جالی کیے گئے تھے حکام نے معاملے کی چھانبین اور نادر دیٹا کی جانچ پرتال شروع کر دی جالی پاسپورٹ بنانے والے گروہ کا مرکزی ملزم لاہور سے گرفتار پاسپورٹ ڈریکٹریڈ اسلام آباد کے ایک حاضر اور ایک ریٹارڈ ملازم کو بھی گرفتار کر لیا گیا چنیا میں ہنی ٹرپ کی واردات فیکٹری ملازم سے لڑکی نے فون پر دوستی کر لی گھر بلا لیا تو ملزمان نے دھر لیا پولیس کے مطابق ملزمان نے برہنہ کر کے فیکٹری ملازم کی ویڈیو برائی اور دیر لاکھ روپے ہتھیا لیے آٹھ نامزد تین نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج تین ملزمان گرفتار پاکستانی عمام فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے مختلف تنظیموں کا ملک بھر میں اتجاج ریلیز اجلاس منقط کیے گئے مفاقی دارالحکومت نے مجلس وعدت المسلمین کے امزرے تمام یومی یک جہتی فلسطین ریلی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی شرکت فلسطین کے مظلومین سے اہد وفا کا دن قرار دیا لاہور میں مرکز اہل حق میں فلسطین سے اظہار یک جہتی کے لیے اجلاس چیمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے شرکت کی پشاور ملتان فیصل آباد سرگودہ رحیمی آرخان مظفرگر سکھر خوزدار اور اسطور میں بھی ریلیز اسرائیل کے مظالم بند کرانے کے لیے عالمی طاقتوں امت مسلمہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف بیان دینے والے چونتیس طلبہ کے نام تصویریں اور موبائل لمبز بل بورڈ پر ڈسپلے کر دیئے گئے طلبہ نے غزہ پر نہتے فلسطینیوں پر بم برسانے والے اسرائیل کے خلاف مظمتی بیان جاری کیا تھا نرحب بکم فی غرفت الحرب من جیو نیوز باکستان ہیسا سنقوم بتحدیس الوضع الحالی فی غزہ فلسطین غزہ کی کشیدہ صورتحال سے آگاہ کروں گا وار روم سے میں مبشرحاش میں اسرائیلی فوج کی بربریت فلسطینی عوام کی جدو جہود اور مشرق وستا کی پل پل بدلتی صورتحال اور اس پر دنیا کا ردعمل غزہ میں ہر اہم اپ ڈیٹ تجزیوں اور تفسروں کے لیے دیکھئے جیو نیوز کا وار روم غزہ سویڈن میں پہلی بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کو مجرم قرار دے دیا گیا سویڈن کی ظلائی عدالت نے ستائیس سالہ شخص کو نسلی گروہ کے خلاف احتجاج کا مجرم ٹھہرایا مجرم نے ستمبر دوہزار بیس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی فاس بولر نصیم شاہ کو دبائی کا گولڈن بیزہ مل گیا نصیم شاہ کا کہنا ہے کہ احزاز کی بات ہے کہ اس ملک کا گولڈن بیزہ ملا جسے اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں شاداب خان افتخار احمد اور متعدد پاکستانی کرکٹرز کو دبائی کا گولڈن بیزہ مل چکا ہے نصیم شاہ کندے کی سرجری کے باعث ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے آواز کے راج کمار کشور کمار کے گیت صدا بہار آج بھی مددہوں کو یاد مقبول گلوکار کو دنیا سے رخصت ہوئے 36 برس پیٹ گئے قبالی کو نیا انداز دینے والے سروکیں سلطان استاد نصرت فتح علی خان چاہنے والے ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے اور سیونس کا انٹیٹینمنٹ کے ناظرین کے لیے ایک اور اچھوٹے موضوع پر دلچسپ کہانی ناظرین کے پسندیدہ چینل جیو ٹی وی سے شروع ہونے جا رہا ہے ایک نیا سلسلہ دیکھئے ڈراما سیریل بے لگام آج سے روزانہ رات نو بجے صرف جیو پر